یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آج جب یونینز جتنی بھی وہاں مجدور کی یونینز تھیں ان کے عدکاری بھی سامنے آئے اور نیتن یاہو کے منطری ہتے سے اکھڑ گئے ایک منطری بولتا یہ ہے کہ ان تمام لوگ جو اس کے اندر شامل ہیں ان کے ڈیلی ویجز روک لیے جائیں جو نوکری پیشہ لوگیاں ان کی تنخائیں کٹ لی جائیں اور ادھر القصام کی طرف سے کچھ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں کل جو وہاں پر سینک مار دیا گئے تھے اس میں جو بندہ شامل تھا اس کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن برحال اور بھی بہت بڑی بڑی خبریں میرے پاس ہیں کچھ دیر بنے رہیے اور اسرائیل کی ایک طرف سے کیا کیا باتیں چل رہی ہیں وہ دیکھیں آپ پہلی خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ہوں کہ القصام نے ایک ویڈیو جاری کیا اس کے اندر یہ تمام تصویریں آپ کو شاید نظر آئیں گی انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک کے اندر ہم نے بہت بڑا نقصان دراصل اسرائیل کا کیا ہے اور وہاں پر ان کے لوگ مارے جانا ہے یہ اس بندے کی تصویر ہے جس نے کل تین پولیس والے وہاں اسرائیل کے مار دیئے تھے آج خبر یہ آئی ہے صبح کہ اس کو جو ہے ایساسینیٹ کر دیا شہید کر دیا گیا ہے یہ تصویر دیکھیں گے آپ یہ القصام نے ایک ویڈیو اور جاری کی ہے جس کے اندر چھے لوگ جو یرغامالی مر گئے تھے ان کی تصویر بتائیے کہ کس طرح سے اسرائیل نے وہاں بمباری کئی تھی جس کی وجہ سے وہ چھے لوگ مارے گئے تھے اس میں ایک اسرائیلی سینک بھی تھا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ امریکہ ناغرک تھا اس کی تصویر نکل کر آئی ہے وہ دراصل اسرائیل کی طرف سے لول رہا تھا یہ بندہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ پہلے وہاں پہ اسرائیلی پرائیم نیسٹر رائز کا نام پہ نیفٹال بینٹ اس نے کہا کہ جو نیتنیاؤ کی پولیس ہے وہ دراصل لوگوں کو اتنا زیادہ پش کر رہی ہے اور وہ چاہتی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ایمیگریٹ مائیگریشن کر جائیں اور دیکھ لیجئے دوستو یہ اسرائیلی ائر فورس ہے اس نے کچھ سٹرائکس کی ہیں ہزباللہ کے اوپر صدر لیبنان میں تصویریں بھی ساتھ میں شامل ہیں یہ تصویر دیکھ لیجئے اسرائیل پولیس آر آلسو سپریسنگ پروٹیسٹر یہ کھٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو پانی کی بوچھاریں ماری جاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف وہاں پر ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے مار پٹائی ہو رہی ہے دوسری طرف نیتن یاؤ کی جو منسٹرز ہیں وہ شادیوں کی تقریب میں بیزی ہیں سلکوں پر اسرائیلی لڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیتہ جو ہیں وہاں پر شادی میں شامل ہیں یہ وہ لیٹر پیٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہیڈ آف دا اسرائیل ویج ڈیپارٹمنٹ منسٹری آف فائننس ایناؤنس ٹو دا پبلک سیکٹر ایمپلائز اس نے تمام جو پبلک سیکٹر ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ورکرز ہو ویل پارٹیسپیٹ انتہ سٹرائک ٹومارو ویل نوٹ بی پیڈ سب لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو اگر وہ شامل ہوتے ہیں آج شامل ہوا ہیں تو وہ تاریخ آ جائے آپ دیکھئے یہ بندہ جو ہے گینڈز ہے یہ پروٹیسٹر کے بیش میں کھڑا نظار آ رہا ہوگا آپ کو یہ بھی وہاں پر ہے دوسری تصویر دیکھ لیجئے یہ لیپیڈ ہے جو پل کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہ پرانا مہاں کا پردھان منتری ہے وہ اسی دیمسٹریشن میں شامل ہے دوسری تصویر دیکھئی یہ ہے وہ فائننس کا منسٹر درندہ اس نے کہا کہ حماس اس موٹریس نے کہا کہ حماس وانٹس اس سرینڈر حماس چاہتا کہ ہم سرینڈر کر جائیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری کمپنی کو جو ہے ہوسٹیج بنا لے اگر ہم حماس کی شرطیں مال لیتے ہیں جیسا کہ گیلنٹ چاہتا ہے اپنے رکشہ منتری کو بول رہا ہے ہم لڑائی ہار جائیں گے یہ اس کا کہنا ہے یعنی کہ یہ مان چکا کہ اسرائیل پورا ہولڈ ہو چکا ہے ہوسٹیج ہو چکا یہ لوگ جو آئے ہیں وہ سیس فائر کے پکش میں آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی باقی لوگ بچے ہیں وہ واپس آ جائیں جو یرغمالی کے روپ میں وہاں پر ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور نعرے بازی ہو رہی ہے کہ بی 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 نیتنیاو کو کہتے ہیں اس کلنگ ہوسٹیجز وہ جتنے یرغمالی ہیں ان کا جو ہے نا ان کو مار رہا ہے یہ تصویر دیکھ لیجئے جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے اس سے بڑا کوئی بھی ڈیموسٹیشن تیل عویب میں نہیں ہوا ہے اسرائیل کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے بارے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی آدمی اسرائیل انٹرسٹیڈ ان لارج سکیل ریجنل کنفلکٹ اسرائیل چاہتا کہ ریجنل اس کا تھرڈ ٹیمپل کا پورا معاملہ ہے نا ٹھیک ہے دوستو یہ میں آپ کو بتا چکا تین خبریں اور دیکھ لیجئے یہ تین تصویریں شاید آپ کو ایڈیٹر نہ دکھائیں چونکہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاو کی گورمنٹ جو ہے وہ گر جائے اور دیکھ لیجئے تیل عویب کے اندر ان کو مار رہی ہے وہ یہ بندے کی تصویر آپ دیکھیں یہ لیبر کا جو چیئرمین ہے چیئرمین آف دہ اسرائیلی لیبر کمیٹی لیبر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور اس نے کہا کہ آئی ڈیسائیٹڈ ٹو رییکٹ ٹو دہ نیگلیکٹ آف دہ پریزنرز ان گازہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رییکٹ کریں گے جو وہاں پر یر غمالی ہیں اور وہاں پر جو دس پلیز اندہ نورت اور لو اور جو وہاں پر سیٹلر جو ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیا گیا جو اسرائیلی ہیں کالیپسنگ اکنومی ہماری اکنومی ختم ہو رہی ہے اب ہم آنے والے سمیں میں ون نیشن نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیں اس کو روکنا پڑے گا ہم جو ہیں صبح بند کر دیں گے پورا اسرائیل آج دن اور آج کی رات پورا وہ سنکوں پر گزارنے اس کا کہنا پورا اسرائیل سے یہ ہے تمام خبریں دراصل یہی ہیں اس بیچ حضب اللہ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے ایران کے فارن منسٹر سے ملاقات کی ہے یہ تصویر دیکھئے اس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگ یہاں پانچ لاکھ لوگ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آگے سالے سات لاکھ لوگ دیکھیں گے آپ کو فوٹیج فروم ریلی تیل اویب پروٹیسٹر ہاں ڈیمانڈنگ ڈیل ٹو وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی خبریں آج سب سے زیادہ خبریں یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بس میں آپ کو ایک بار بات دکھا جاتا ہوں حضب اللہ کے جو فائٹرز ہیں انہوں نے سٹرائک کیا ایسی بلڈنگ پر جو اسرائیل کی ڈیفنس فورز استعمال کر رہی تھی المنارہ سیٹل بینڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین پر تصویر ہے آج جو ہے ٹوٹر پر اس بندے کی تصویر کی جا رہی ہے ایرون بشنل جانتے ہیں آپ یہ یہ امریکہ میں جا کر کے اس پر دوتھ آواز کے آگے آگ لگا لی تھی اس نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے پخش میں ایسا بھی کلیجہ ہونا چاہیے ایر سٹرائک سکل یہ دوسری خبر دیکھ لیجئے وہ ہی مارا جا رہا ہے لوگوں کو یہ بندہ جو ہے یہ فلسطینی ہیں اس کی تین سو بھیڑے تھی جو چھیل لی گئی ہیں اور اس کو حملہ کیا گیا ہے ارکابہ میں یہ وہ ہی آ گیا ہے دوبارہ سے اس نے وہ ہی کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے یہ کہتا ہے فائنس منسٹر بازل لیل بازل لیل سموٹریج ڈیریکٹر ٹو دا ٹریزر سرائیل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تین تصویریں دیکھئے روڈ اوپر ہیں جنرلل سٹرائک ماس پروٹیس روڈ کلوزر بہت آج خبر ساریز یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو اس بیٹ جو ہے چوبیس گھنٹوں میں سینتالیس فلسطینیوں کو بھی مار شہید کر دیا یہ بین گیوٹ دوسرا منسٹر ہے یہ کہتا یہ ہے کہ فلسطینی جو ڈیٹینیز ہیں ان کو شڈ بی شاٹ ان دا ہیڈ ان کے ماتے پر گولی مار دینی چاہیے جو فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں قیدی ہیں یہ ان کا بیان پھر آ گیا ہے جو رشیہ کی جو فورن منسٹر ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ یوکرین اور اسرائیل ٹرائنگ ٹو اسپارک میجر ریجنل وار ٹو سولد دیئر آن پرابلمز ایڈ دا ایکسپنس آف دا آدرز یہ کہا یہ رہا ہے کہ یوکرین اور اسرائیل جو ہے وہ لڑائیوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ویسٹ بینک کے اندر جو بلڈنگ ہے اور تمام مسمار کرنی شروع کر دی ہیں وہ لگ بک پانس ایک سو پہنٹس ملین ڈالر کا نقصان ویسٹ بینک کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے وہاں اور یہ ڈاکٹر ویڈاؤ ویڈاؤڈ بارڈر سے کمپ ایک وہ ہے سنس تھا اس نے کہا کہ اسرائیل کے جو چوتھے دن کا انکرجن ہے جینن میں وہ بہت بڑی الارمینگ ہے بہت زیادہ بتانے والا ہے ملیشیا اور نیزو لینڈ جو ہے انہوں نے امیڈیٹ گیا گازہ کے اندر سیس فیر کی بات کی ہے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی ڈراؤن جو ہے وہ مار گرایا گیا اشکال کے اندر صدرن گازہ اس ٹرپ میں ایک ڈراؤن کو مار دیا ہے وہاں پر ہماس کے لوگوں نے غالباً نیتن پتن کی طرف سے بہت بڑی خبریں یہ بھی دیکھ لی جگہ دنیا اس طرف جانے والی ہے ٹیکٹیکل نیوکس آن پتن ٹیبل ٹیکٹیکل نیوکس جانتے ہیں ایک لیمیٹیڈ نیوکلر حملہ وہ بیسیکلی پتن کی ٹیبل پر آ چکا ہے رشیا ویل چینج اٹس نیوکلر ڈاکٹرائن رشیا ڈپٹی فورن منسٹر اس نے کہا کہ رشیا ویل چینج اٹس نیوکل ڈاکٹرائن بیز ڈا انیلیسس اب یہ چونکہ زائر سی بات ہے نیٹو اور جو دوسرے ملک ہیں وہ یوکرین کو پش کر رہے ہیں وہ تن کے پاس کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا کہنا یہ کہ نیوک ٹیکٹیکل نیوکس ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت لیمیٹیڈ نیوکلر ٹائپ کے کچھ ہتیار یہ دیکھ لیجئے خبر جو میں آپ کو بتایا تھا یہ وہی بھیڑ آ چکی ڈیموسٹیٹر کی یہ وہ درندہ ہے جو کل ملاتا چھے لوگوں میں سے ہم سوچ رہے تھے یہ ارغمالی ہے this is the American harsh گولڈ برگ 23rd who was founded day dead today in gaza he was part of the Israeli army یہ میں کنفیوز ہوں کہ ان چھے میں ہیں یہ الگ ہے چونکہ نام دونوں کا ایک سا ہے الگ بگ تو اس لیے میں نے ایسا کہا ہے لیکن یہ مارا گیا امریکہ کی طرف سے لڑنے آیا تھا وہاں پر یہ دیکھ لیجئے ساتھ لاکھ پیپل جو ہیں ڈیموسٹیٹ کر رہے ہیں ایک روز دا اسرائیل last night اور یہ لوگ اکھٹا ہیں بہت بڑی خبریں ہیں نیتن یاؤ کے گلے کی پھانس بن چکا ہے یہ خبر جو ہے حماس کے جو خلیل الہیا ہے ان کی طرف سے آئی ہے کہ without the Israeli withdrawal from the Philadelphia corridor اور نیترازیم corridor میں جب تک وہ لوگ نہیں جائیں گے کوئی بھی agreement sign نہیں ہوگا اندر کچھ باتیں چل رہی ہیں کچھ باتیں بائیڈن نے بھی کل کہیں تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا baby killer baby killer مطلب نیتن یاؤ کے بارے میں وہاں کی جو گاڑیاں اس پر لکھ دیا گیا ہے اسرائیلی سیٹلر اسپری پینٹیڈ دس میسیج آن دا نیتن یاؤ سیکیورٹی ویکل ایکیوپائیڈ وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیتن یاؤ وہ killer ہے human shield بچوں کو لگا کے آگے ویسٹ بینک کے آگے یا اسرائیلی درندے چل رہے ہیں ان کے خبرے بھی آئی ہیں کہ وہ اپنی گالوں میں بچوں کا آگے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس پر حملہ نہ ہو یہ کرتے ہیں یا کبھی کسی زمانے میں کہیں اور بھی دیکھا تھا اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ تھوڑے دن پہلے نیتن یاؤ نے military secretary اپنا colonel roman گوفمن موکس کو بھیجا تھا aim to advancing captive deal نیتن یاؤ office claim اور نیتن یاؤ کے office نے بتایا کہ یہ کل کی خبر ہے حالا کی کہ اپنے ایک بندہ اس نے رشیہ میں بھیجا تھا لیکن اس کو واپس بھیجیا تھا رشیہ نے اور رشیہ ساتھ کھلا ہے captive ہرش ایڈن چلی یہ خیریہ الگ چیز ہے یہ خبریں میں نے آپ کو بتا دی چھے وہ اسرائیلی ہیں جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ بندہ ہے جو ہرش گولڈ پر یہ ہی ہے وہ بندہ میں غلط نہیں تھا kill 30 hostages یہ امریکی آرمی کا سپاہی تھا جسے بتایا جا رہا ہے اس کا بیان بھی آیا ہے ویڈیو دیکھا دیا ہے رشیہ نے بھی کچھ کام واقع کیا ہے یہ تمام خبریں دوستو وہی آ رہی ہیں بڑی بڑی خبریں وہی تھیں سب سے بڑی اور نیتن یاؤ کے لیے بڑی problem کیریٹ ہو گئی ہے آپ دعا کیجئے کہ یہ ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ جو اس کے منتری حتے سے اکھڑے ہیں کم سے کم نیتن یاؤ کے گھر تک جائیں اور بتایا کہ تُو نے تو اپنے لڑکا وہاں حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور اسرائیلی یرغہ مالی وہاں ہیں اور بے قصور فلسطینی مارے جانے ہیں میرے حال دیکھتے ہیں کیا روخ ہوتا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ریکوست یہ ہے ہمارے ایڈیٹر لکھ بھی دیں گے ایڈ دا ریڈ آپ راشی زہیر آفیشئر بھی لکھیں گے ایک دوسرا چینل میرے آ جائے گا اس کو بھی آپ سبسکرائب ضرور کر لیں فلحال دونوں میں خبریں یہی ہیں لیکن الگ الگ خبریں میں دوسرے چینل پر ڈالا کروں گا آپ سے گزارش ہے اور فیس بک پر اگر آپ ہیں تو پیج کو شیئر کر دیجئے گا براہ کرم آتا ہوں انشاءاللہ جائے